بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو سبق آسل کرنا چاہیے کہ کبھی کانون کی خلاف وزیل نہیں کرنی چاہیے تھی آپ لوگ سفر کریں اس کریں لاکھ باری کریں لیکن ٹکٹ کے ساتھ بگاہر ٹکٹ کے جیسے ہم نے کیا ہم کیا کہ جیسے ہم خواروں میں آپ نہ ہوں ٹھیک ہے یہ ویڈیو کرنے کا مقصد بھی یہ تھا ٹھیک ہے آپ اپنا مقصد خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم ویڈیو تو آج ہم آپ کو سنائیں گے سٹوری سٹوری ٹائم جنگی میں انسان کے کچھ ایسا ہوتا ہے جو انسان کو کبھی نہیں بھولتا ہے کچھ ایڈوینچر جو ہم کرتے ہیں جو کبھی نہیں بھولتے ہمیں کچھ ایسے مطلب ایمپورٹٹ کچھ ایچھے خوشی کے لمحات ہوتے ہیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا تو ایسے ہی ایک لمحہ مارا تھا جنگی میں پچھلے سال کی بڑی عید پر پچھلے سال کی بڑی عید کا دوسرا دن پہلا دن تو آپ کو بتا ہے بزی ہوتا ہے لوگ قربانی وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں گزر گیا تو دوسری ویڈی اور دوسرے دن ہمارا ہم کاروباری بننے ہیں ہماری دکان تو آپ نے دیکھی ہوگی نا منتظر فروڈ شاپ پہلے دن دی شام گئے دوسرے دن دی شام گئے دوسرے دن دی شام گئے دوسرے دن اتھر لیا تیسرے دن مرحل گیا تھ رابع athletic сказать اربان بے چھل چاہے دوسرے دوسرے دن دانبère چلیا ہم ماسینوں گا چلوں ملتان چلیا مجھے نہیں پته کہ ملتان کتنا سفر ہوسکتا ہے کہ ابھی جائیں گے سمساہ مشکل ج آئے گے سارام گ bree انگا اور سارے پکے ہو گئے ہم پہنچ جانے تھے ایک میرا بھائی ویڈیو بنا رہا ہے ایک میں اور تین لڑکے جو میرے پول کے تھے تو ہوا یہ ہم سٹیشن میں بیٹھے ہیں تو چار کا ٹائم تھا چار کا ٹائم ہم نکلے ہیں سٹیشن پہنچے ہیں ہمیں پانچ بچ گیاں بیٹھے بیٹھے تو ایک گاڑی آئی ملت ایکسپریکس ہمیں نام نے دیکھا ہے کہ میں ٹرین کی شیڈول میں ہمیں پتا ہے کہ یہ ملتان کون سی گاڑی جائے گی ہمیں بھی بتا تھا کہ شالی مار جائے گی ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شالی مار نہیں ہے ملت ہے ہم ملت کو شالی مار سمجھ کے اس کے اندر بیٹھے ہیں پہلے ہمارا بھنڈ یہ ہو گیا ہم بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ڈبے کے اندر ابھی چڑھے ہیں یعنی کہ ابھی گاڑی پولیس ٹیشن سے بھی نہیں نکلی رہی مرخان سے پہلے ہمارے پولیس ہلا کھڑا ہوں ہم دو جانے تھے ہم باتے بھیارہ گرہ رہی تھے بکائی جو تین تھے وہ پہلے بھاگ گیا تھے بائبائی ٹاٹا گود بائے گیا وہ ماشاء اللہ بہت چھے رات میں ہمیں بھاگ گئے تھے پہلے ہم اندر کھڑے ہوں ہمیں کھڑے ہوں ہمیں پولیس ہلا آگے ہمارے کندے پہ آت رکھا میں نے کہا جی بٹا کہاں جانا ہے میں نے کہا جی ملتان جانا ہے ٹکٹ مرنہ تیرے کو ڈرنی لگتا اس نے بتایا جی ہمیں ملتان جانا ہے ٹیٹی آئے گا ہم نے ٹکل لینے ہم نے یہ کرنا ہے اچھا اس نے بتایا بیٹا یہ گاڑی ملتان نہیں جائے گی اس وقت بھائی جائے اس وقت ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اب ختم ہے ہمیں اتر ہی ہمیں اتار دیں گے دکھشکے دیں گے نکال دیں گے مگر ایسا نہیں ہوا اس نے کبھی کتنے بندے ہو اب یہ بھاگے تھے میں بساکے اب میرا بی ایک بندہ تھا تو میں نے پکڑ کے لائے سارے ایک ایک کر کے میں نے ساروں کو پکڑا اب میں نے ٹوٹل پانچ بندے پورے کر کے دیوں گے اس میں نے پانچ بندے ہی ہی ہے اسی ملتان جانا ہے گے نا بیٹا پیڈی گالتے گڑی ملتان نہیں کھانے وال جائے گی اسی کھان پر اتر جاؤ گے وہ تو بیشہلی باہر پکڑ کے سدہ ملتان کچھ ٹھیک ہیں تمہان پانšو گڑوں سارے جانے کیا صدا penny up اگر پانسو اور پر نکالو اب ہمارے پاس پیسے تھے مگر کم تھے اب اب ساب دو حیران صاحب کہتاہ جی پیسے تو نہیں ہیں پھر میں نے اللہ لیخبرکہ میں نے اس کو پانسو کا راڈ مائنے مدی بڑھی بڑھی بڑھے اس کو میں نے پانسو پڑھا کے نا ایک پانسو کی بڑھنیا میں قرآن پیسے چلو بہت پر ٹھیک ہے اپنے خان پر اتر جانا ہے ہم نے اسے بات کہ ہماری یہ بات ہو گئی کہ ہم نے خان پر اترنا ہے اب خان پر گاڑی رکی ہے ہم پتہ کیا کیا ہم نے ہم پہلے ڈبے سے نیچے اترے ہیں اور دوسرے تیسرے ڈبے جا کے پھر چڑھ گئے ہیں ٹرین کے اوپر دیکھو پھر ہماری سیروں کے پر ہم پھر چڑھ گئے ہیں ہم ٹرین کے چڑھے ہیں ہم پھر ہم پھر 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 ممت دوسر میں 2 ائی سا وقت ۔ پھنٹ سا میں بہت ہوسکی تان�ے نئے وہ لگھی جان چاہے اگل کہ آرے اور بھوک اپنے انجب کل چاہے صاف کر رہا منار یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اسے پکٹ کے لے گیا پولیسالہ لے کے گیا ہے تو آدھا گھنٹہ پولیسالہ نے اس کی تفشیش کیا ہے مطلب اس سے پوچھا ہے بیف تو کہاں کا ہے کیا یہ اس نے اے ٹو زید سب کچھ گلت دکھوا با دیا پولیسالہ کو بیٹے واہ بہتے واہ سیر و تمتب پولیسالہ نے اس کے بال کا کلر اس کے کپڑوں کا کلر اس کی جوتی کا کلر ہر چیز اس نے لکھی لیکن گلت پولیسالہ نے پکڑا اس لڑکے کو ہم پریشان ہم نے بندہ ہمارا گیا تو ہم گئے ہیں بھائی اس کے پیچھے ہم نے پوری ٹرین چھانواری بندہ نہیں ملے تو آدھے گھنٹے بعد وہ بندہ کھڑکی کے پاس کڑا اور سکھڑ پی رہا ہوں تو اسی پریشان ہوں تو ہی تکڑا سکھڑا بھی اندھا ہوں ہم گئے ہیں اس کے پاس اس نے کہا پھر پولیسالہ نے آنا تو اسی میکم کھا اسی واشروما ہج باڑھ جانا اسی کہا جی ٹھیک ہے اب اس نے ہم انشارہ کیا ہم واشروما کے اندر پولیسالہ نے پوچھا ہوں وہ کہا ہے کہ اس سے پوچھا ہے وہ کہتا ہے مجھے کیا پتا اچھا اس نے پہلے دروازہ کھولا میں نے پکڑ کے رکھا لیکنوں نے زور سکھے چماری دروازہ کھول گیا میں بہر نکلا ہوں تو سازوالہ دروازہ کھولا وہ اس میں لڑکا بہر نکلا ہے وہ بہر اس نے نکلا ہے پھر پھلی طرف پھوک کر کے نا وہ دروازہ کھڑا ہو گیا آپ کیوں گے کیوں گے اچھا پوچھا مجھے پوچھا میرے بالہ نے اس عید تک کیا ہوں اس نے کہا بیٹا آپ تو پڑے لیکے لکھیں گے آپ کی مجھے سر پر آنے تو بگیا ٹکٹ میں بیٹا آپ تو آگے اتھا ہے کہ سوری کی بات ہیں کہ اس نے باتھی میسی نہیں کیا کہا میں چھوڑ دوں گا ہم لوگ جاؤ اس کو بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہم بھاگے ہیں ٹرین میں چپل بھی ٹوٹ گئی میرا حال ایسے ہو گئے تھے ایسے ہمارا بلکہ بے حال ہو گئے تھے ہم ٹرین میں بھاگ بھاگ کے تو ٹھیک میں نوک بجے ہم سات بجے ہم پہنچے بھاولپور بھاولپور ہم اترے ہیں اتر کے ہم چھپ گئے ہیں ہم چھپ گئے ہیں ہم ہمارا دوسرا بھنڈ دیکھے ہم نے کیا کیا ہم نے رہی میرا حال دو بھاولپور سفر کیا صرف پانچھو بندوں نے اب بھاولپور سے ملتان تھوڑا سفر رہ گیا تھے دو سو کلومیٹر بنتا ہے تو اس کا ہم نے ساڑھے تین تین سو فی بندہ بھرا ہم نے ٹکڑ لے لی وہاں سے ہمارا دوسرا بھنڈ یہ ہم ایسے چوتیا بن گئے ہم نے بھائی ساڑھے تین تین سو ایک وہ ستہارہ سو بھٹے ہیں کھلی ویسے چویه ہم نے بھائی چڑے ہم چوکھ نہیں نہیں کیوں وہ چڑے جو چڑے ہیوں کیوں کہ کتھے جڑا نہیں ہو گائیج کاریا کہ ہم ملتان پہنچے رات کو نو بجے نو بجے ملتان پہنچے تو ملتان ہے مارا ملتان ہمارا ویلکم کیا ویلکم کیسے کیا اب یہ کامران بتایا ہاں بھی دس کیسے کیا ملتان نے ایک لڑکی اس نے ہاف ٹی شٹ پہنیو وائٹ نیچے بلیک جینز بال اس کے ڈائی اور وہ اتنی خوبصورت ہم نے کہا ہمارے جو خوار ہوئے تھے ہماری تکاوٹ ہی تھی ہم بلکل فریش ہو گئے ہمیں پھر ہم نے ملتان گھوما پی رہا ہے صحیح یعنی کہ شاہ رکھنے آلم گھومے ہیں سارے دربار شاہ شمجتہ بریش شاہ رکھنے آلم بہاوز انزکریہ کوئی دربار نہیں سارے جتنے دربار تھے سارے گھومے پی رہے ہیں صحیح جو ہے کہ ہم آپ پہ تو گائز ایسے ایسے ہمارا سفر کٹا واپسی پہ ہم نے نید کی کہ ٹکڑ لے گئے یعنی ہے بھائی آپسی ہمارے لیگل طریقے سے ٹکٹ شکر لے کے اپنا سارا کچھ کر کے ٹھیک ہے بات یہ کہ اس سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بھی کبھی بھی قانون کی خلاف وزیل نہیں کرنی چاہیے تھی آپ لوگ سفر کریں اس کریں لاکھ باری کریں لیکن ٹکٹ کے ساتھ بغیر ٹکٹ کے جیسے ہم نے کیا ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم خواروں میں آپ نہ ہوں ٹھیک ہے ویڈیو کرنے کا مقصد بھی یہ تھا ٹھیک ہے آپ اپنا مقصد خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ